دوستو غازی ممتاز حسین قادری اس نام کو کون نہیں جانتا پاکستان کا ہر بچہ بچہ اس نام کو جانتا ہے تو ایک سادہ سا ممتاز غازی ممتاز حسین قادری کیسے بن گیا اور بات کریں گے دنیا کے دو عجیب جنازوں کی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی دوستو غازی ممتاز حسین قادری 1975 میں ایک سادہ سے گھرانے میں پیدا ہوئے آپ چھوٹی عمر میں ہی عشق مصطفیٰ سے سرشار تھے اب ہر وقت ناتیں گنون آیا کرتے تھے اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں نظر آنا ہے دروت السلام پیش کیا کرتے تھے لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایک عام سا بندہ ایک نیوٹل سا بندہ آگے چل کر ایک ایسا کارنامہ انجام دینے والا ہے کہ سب کے دل میں اسی کا نام کسی کو کیا پتا تھا کہ اس سادہ سے ممتاز کو آگے وہ کارنام انجام دینا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ اس کو غازی ممتاز کہہ کے یاد کریں گے اور آخر کار آپ نے چار جنوری دوہزار گیارہ کو وہ کارنام انجام دے ہی دیا کہ جو آپ کے مقدر میں ہمیشہ سے تھا ممتہ حسن یہ گارڈ تھے سلمان تاثیر کے جو کے گورنن تھا تو آپ نے چار جنوری دوہزار گیارہ کو اس کو واصل جہنم کیا اس کو واصل جہنم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سرعام ٹی وی کے اوپر بکواسات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے مطالق اس نے بات کی تھی اور آسیہ ملونہ جو غستاخ رسول تھی وہ مسلسل غستاخیاں کر رہے تھی اور سلمان تاثیر اس آسیہ ملونہ کو سپورٹ کر کے ہمارے دین کے خلافی باتیں کر رہا تھا لیکن دوستو ایک سچے عاشق اور سچے دیندار بندے سے یہ کیوں کر برداش ہوگا کہ کوئی بندہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق بولے اور انہی اس شاکان مصطفیٰ میں سے ایک ملک ممتا حسین قادری بھی تھے جن سے یہ برداش نہیں ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی مو کھولے تو انہوں نے بلاخر چار جنوری دوہزار گیارہ کو اس پتے کو جہنم کیا اس کے بعد مسلسل آپ کو پانچ سے چھ سال جیل میں رکھا گیا آپ کو تشدد کا نشانہ بنائی گیا پھر بلاخر انتیس فبروری دوہزار سولہ آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کو خانسی دی گئے لیکن دوستو جو اس کے بعد کارنامہ ہوا وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جنازوں نے فیصلہ کر دیا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا ایک طرف سلمان تاثیر ہے جب اس کو قتل کیا گیا تو اب اس کی جنازے پڑھنے کے لیے کوئی مولوی نہیں مل رہا کہ جو اس کا جنازہ پڑھ سکے سب سے پہلے بادشاہی مسجد کے امام سے بات کی گئی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھ دیں تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اس ملون کام میں کبھی حصہ نہیں لوں گا پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی فیصل مسجد کے جو امام تھے ان سے رابطہ کیا ان سے کہا کہ آپ نمار پڑھا دیں تو انہوں نے بھی صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اس کام میں کبھی حصہ نہیں لوں گا یوں کرتے کرتے ستر سے بہتر مولویوں کو کہا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھ دیں لیکن ہر کسی نے انکار کر دیا کوئی بھی اس کا جنادہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا کوئی بڑا صاحب علم تو عالم اپنی جگہ ایک سادہ سا مولوی بھی اس کے جنادے کو پڑھنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن جنادہ تو پڑھنا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک عام سے مولوی صاحب کو پیسے دے کر فصلہ کر جنادے پر مجبور کیا کہ وہ اس کا جنادہ پڑھے لیکن اس نے بھی اس شرط کے ساتھ پڑھے دی کہ میں جنازہ پڑھوں گا لیکن مجھے جنازے کے بعد اس ملک سے نکال دیا جائے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں اس ملک میں میں رہا تو ان لوگوں کے حاضر میں قتل ہو جاؤں گا دوستو یہ ایک جنازہ تھا غستاخِ رسول کا ایک ملون کا اور دوسری طرف اگر بات کریں کہ عاشقِ رسول ملک ممتہ حسین قادری کے جنازے کی یہ بات کس سے ڈھکی جو پی نہیں کہ ملک ممتہ حسین قادری کے جنازے نے باقاعدہ ریکارڈ قائم کر دی 29 فبروری کو ساڑھے چار بجے صبح کو آپ کو فاسی دی گئی جیسے لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی ہر کوئی بنا سوچے سمجھے راول پرنڈی کی طرف نکل پڑا ایک ہی دن میں اگلے دن میں ایک مارچ تک راول پرنڈی پورا بھار گیا تھا قریب تیس سے چالیس لاکھ لوگ جنازے کے لئے جمع ہو گئے تھے شام کو چار بجے آپ کا جنازہ تھا اور جنازے میں ایک عدد کے مطابق جو عوام کی تعداد ریکارڈ کی گئی تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ کے قریب عوام تھی آپ کی جنازے میں عوام تو اپنی جگہ بڑے سے بڑے عالم دین بھی اس جنازے میں شرکت کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے جب ممتہ حسین قادری کے جسم مبارک کو ایمبولنس میں لے جائے جا رہا تھا تو لوگوں کا اتنا حجوم تھا وہ ہر کوئی اس ایمبولنس کو چھونے کی کوشت کر رہا تھا کہ شاید اس چھونے کی برکت سے ہمارے مغفرات ہمارے گناہ چھڑ جائیں لیکن دوستہ سب سے بری اور حیران کن بات یہ ہے کہ گورمنٹ ابھی تک ممتہ حسین قادری کو قاتل مانتی شہید نہیں مانتی دوستہ یہ تھی مختصر سے ہسٹری مالک ممتہ حسین قادری کی تو مجھے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں ہمیں اسے ویڈیوز وقتن پہ وقتن لاتے رہتے ہیں